اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ بتا ہوں گا کہ آپ لوگ کورل ڈرامے کسی بھی چیز کو کس طرح سے ایمبوس کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ورڈ لکھا ہوا ہے ایمبوس اس کو جو ہے میں نے بالکل جو ہے پلاسٹک ایفیکٹ میں جو ہے ایمبوس کیا ہوا ہے تو آج کس ویڈیو کو جو ہے آپ لوگ شروع سے لے کے انڈ تک دیکھئے ہم لوگ جو ہے آج کس ویڈیو میں بالکل جو ہے اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگ کورل ڈرامے کسی بھی چیز کو کس طرح سے ایمبوس کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ جو ہے پروفیشنل ایمبوسنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کو جو ہے دو سوفٹ ویر ریکوائیڈ ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پر جو ہے میں کورل ڈرام نائن اور اڈ او فوٹو شاپ سی ایس کا یوز کروں گا آپ لوگ جو ہے کورل ڈرام کا کوئی بھی ورژن یوز کر سکتے ہیں اور اڈ او فوٹو شاپ کو بھی آپ لوگ جو ہے کوئی بھی ورژن یوز کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے سمپلی اپنا جو ہے کورل ڈرام اوپن کیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے میں کورول ڈرہ کا نائن ورڈن یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس دو ٹیکسٹ جو کہ میں نے پہلے سے یہاں پر ایمبوز کر کے رکھے ہوں ہیں بلکل اسی طرح کی ایمبوزنگ کرنا میں آپ لوگوں کو جو ہے آج کی ویڈیو میں سکھاؤں گا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے بلکل سیمپل ٹیکسٹ ہیں جیسا کہ آپ لوگ بھی لکھ سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ جیسا کہ یہ میرے پاس ہے ایمبوز میں اس میں سیمپلی یہاں سے جو ہے ریڈ کلر فیل کر دیتا ہوں اب اسی چیز کو ہم لوگوں نے جو ہے ایمبوز کرنا ہے تو ہم لوگ کیسے ایمبوز کریں گے سیمپلی ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس کے پر کلک کرنا ہے اور فائل میں جانے کے بعد ہم لوگوں نے اس ایریے کو جو ہے export کر لینا ہے اور میں اس کو دیکسٹو پر میں یہاں پر اس پر جو ہے test کے نیم سے میں اس کو جو ہے export کروں گا file کے نیم سے اور یہاں پر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں file کا جو type ہے وہ ہمارے پاس ہے png یہ آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر png select کر لینا ہے اوکے اس کے بعد آپ لوگ select only کرنا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ اسی جیس کی میں imposing کرنے جا رہا ہوں تو میں اس کو جو ہے simply select only کیا اور اس کو کر دیا ہے export اور جب آپ لوگ کے پاس bitmap export کا جو ہے window open ہو تو یہاں پر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے transparent background پر tick mark لگانا ہے اور simply آپ لوگوں نے ok پریس کر دینا ہے اب یہ جو ہمارا emboss word تھا یہ ہمارا جو ہے export ہو گیا ہے png file میں اوکے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے simply اپنے جو ہے out of photoshop میں جلے جانا ہے جیسا کہ میں یہاں پر جو ہے out of photoshop کا cs virgin use کر رہا ہوں یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے simply جو ہے control o سے file کو open کرنا ہے اور ڈیکسٹو پر میں جاتا ہوں یہاں پر میں نے جو ہے test کے name سے جو ہے file میں نے save کی تھی تو میں یہاں پر test یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر test ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ test ہے ہمارے پاس جو کہ png file کے format میں ہے تو simply اس کو میں نے یہاں سے کر دیا open تو جیسے ہی میں نے یہاں پر open کیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے پاس یہ جو ہے بالکل transparent background کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس یہاں پر آ گیا ہے تو simply میں control z کر کے میں اس کو بالکل center میں کیا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے simply آپ لوگوں نے اس لیئر کو یہاں پر select کرنا ہے اور یہاں سے لیئر میں جانا ہے اور لیئر میں جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کے پاس جو ہے لیئر style کا option ہے اس پر آنے کے بعد یہاں پر ہے bevel and emboss اس پر آپ لوگوں نے simply click کر دینا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے بالکل focus کرنا ہے میں اس کے یہاں پر size کو تھوڑا سا بڑھا کرتا ہوں اور یہاں سے depth کو میں اس کی بڑھاتا ہوں تو یہ جو ہے word ہمارے پاس emboss ہو رہا ہے تو یہاں سے میں اس کے جو ہے size کو تھوڑا سا کم کر دیا جتنا بھی آپ لوگ کرنا چاہیں جیسے بھی آپ لوگ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کی جو ہے direction کو جو ہے ڈاؤن اور up دونوں آپ لوگ یہاں پر کر سکتے ہیں اس کی softness کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں تو میں اس کو جو ہے یہاں پر رکھتا ہوں بالکل one پر اور اس کا size جو ہے ہمارے پاس 24 pixels پر ہے depth جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 600% اور یہاں سے technique کو ہم لوگ جو ہے smooth رکھیں گے تو باقی بھی آپ لوگ use کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پر یہ کیا اور اسی طرح سے جو ہے soft کر لیں گے تو یہ بلکل اس طرح سے آ جائے گا تو میں جو ہے بلکل smooth پر ہی زیادہ تر use کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے inner bravel پر ہی کرنا ہے اور simply ok کا button press کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر جہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے bevel and emboss اس پر آپ لوگوں نے simply right click کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو کر دینا ہے create layers پر تو یہ ہمارے پاس جو ہے بلکل جو ہے اس کی layer create ہو گئی تو اس layer کو ہم لوگوں نے یہاں سے کر دینا ہے delete اور یہاں سے کر دیا میں نے اس کو yes اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے اس چیز کو save کر لینا ہے control s سے تو جو ہے test کے name سے ہی میں اس کو جو ہے desktop پر save کر لیتا ہوں اور یہاں سے کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے simply یہاں چلے جانا ہے اپنے coral drama میں اور یہاں پر آنے کے بعد میں جو ہے right click کر کے import کروں گا اور یہاں پر میرے پاس جو ہے بلکل desktop پر ایک جو ہے میرے پاس file تھی test کے name سے تو یہاں پر میرے پاس file ہے test کے name سے تو میں نے اس کو simply یہاں پر import کر لیا اور یہاں پر میں نے click کیا تو یہاں پر import ہو گیا اور میں نے اس کو جو ہے یہاں پر control page اب سے front of page کیا اور shift کی مدد سے ہم لوگوں نے اس کو اور embose جو ہمارا word ہے اس کو select کیا c e کا button پریس کے تو یہ بکل اس کے center میں ہو گیا اور center میں ہونے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر select کیا control page down سے میں نے اس کو simply back off page کیا اور یہاں سے گیا میں effect میں اور power clip میں گیا place inside container کر کے میں نے اس کے اندر جو ہے اس کو container کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سمپل سے effect کو ہم لوگوں نے جو ہے کس طرح سے embose کیا ہے اسی طرح سے جو ہے آپ لوگ کسی بھی چیز کو embose کر سکتے ہیں کسی بھی جو ہے آپ لوگ name کو یا کسی بھی object وغیرہ کو جو ہے بلکل easily آپ لوگ جو ہے corraldra میں embose کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میری آج کی یہ technique پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو میری آج کی یہ technique پسند آئی ہو تو نیچے like کا button ضرور دبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل انس کیمپیٹر این گرافکس کو جو ہے یوٹیوب کے پر subscribe نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے red clear کے subscribe کی button پر click کر کے ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے اور subscribe کرنے کے فوراں بعد bell icon کے button کو press کر لیجئے گا کیونکہ bell icon کے button کو press کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی latest update notification کے ثورو ملتی رہے ہیں اوکے ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کہ لیں گے اسلام علیکم پاکستان زندہ مار نیکسٹ ویڈیو پاکستان زندہ ملتے ہیں